سو دس ویڈیو اس فور آئیشہ خان تو آج ہم نالے لگے ہیں وائٹ سوس پاسٹا اس کے لئے ہم نے اپنا میریوز کا پاسٹا لیا اس کو بوائل کیا ہے ساتھ ہی ہم نے کرائی میں لے رہا ہے آئل اس میں ہم نے ڈالنا ہے گارلک پیسٹ چوب گارلک ڈالنے تو زیادہ اچھا ہے پر ہمارے گھر میں دیسی گھروں میں سارے جو ادرک لسان آتا ہے اس کا پیسٹ بن جاتا ہے گارلک کو سوٹے کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے انین اس کو بھی تھوڑے دیر کے لئے س اپنی سیزننگ سیزننگ میں زیادہ گوشنی ڈالا ہے چیزوں کو جتنا سمپل رکھیں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ انہینس ہوگا اور وائٹ سوس پاسٹا میں زیادہ فلیور ہوتے بھی نہیں ہے تو ہم نے اس میں پاسٹا کا مسالہ ڈالا ہے اس کو تھوڑے دیر کے لئے بھونے ہیں اس کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی آٹ کیا مسالی کو چھترہ بھون لیا تاکہ وہ کچھا نہ رہ جائے اور ہمارے دیسی گھروں میں وائس آور بھی رک رک کے کرنا پڑ دینی ہے وائٹ سوس وائٹ سوس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکانا ہے اس کو خوب تھک ہونے دینا ہے جب تھک ہو جائے تو اپنا پاسٹا ڈال کے آپ نے بس انجوئی کرنا ہے اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جتنے لوگ پی آر کے پیسے لیتے ہیں یہ کیوں لیتے ہیں مطلب ایک کام ہے کہ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کی پروڈکٹ کو ٹائم دے رہے ہیں اس کے ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا بزنس گروہ بھی کر رہا ہے پر پھر بھی اتنے پی ایک اپنی پروڈکٹ وہ آپ کو بھیج رہے ہیں اور پروڈکٹ کے پیسے لے رہے ہیں پھر آپ اوپر سے اس پر ایکسرا چارج بھی لگا رہے ہیں کہ ہم کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں جو بڑے بڑے برینڈز ہیں وہ تو دے سکتے ہیں وہ تو اتنے پیسے دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے پر یہ سمول بزنسیز ہیں جیسے ہم سب نے اپنے گھر میں تھوڑا تھوڑا سٹارٹ اپ کیا ہوا ہے ان کے لیے کتنا مشکل کام ہے پی آر کے پیسے پوچھ کے ہی آدے بند چپ کر کے سائیڈ ہو کے نکل لیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے پر آپ نے کوئی تو کونٹینٹ بنانا ہے نا کوئی تو ویڈیو پوسٹ کرنی ہے ویڈیو تو ویسے بھی آپ کو چاہیے تو اگر آپ ایک ویڈیو کسی کے پروڈکٹ پر بنا دو گے تو کیا یہ چلا جائے گا میں نے اپنی آئیڈیو مینشن کیا تھا دو تین لوگوں نے رابطہ بھی کیا پر ان کو میں نے صافتہ بول دیا کہ فری ہے کیونکہ ایک انسان اپنا بزنس پر چلا رہا ہے اس بزن میں کیونکہ ویسے بھی ہم نے روز ویڈیوز بنانی ہے ویڈیوز میں دوسری ویڈیوز میں زیادہ ملت لگ جاتی ہے تو اگر آپ کسی کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر دو گے تو اس میں کیا یہ تو آپ لوگ سے بھی میری گزارشات زیادہ زیادہ سمول بسنس کو پروموٹ کیا کریں ان کی آئیڈیز کو جگہ جگہ مینشن کیا کریں کسی کی روزی روٹی اگر آپ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے تو یقیناً وہ آپ کو دعائیں ہی دے گا اور دعا کے علاوہ ہمیں زندگی میں چا یہ کیا خیار اپنے پاستہ میں واپس آتے ہیں ہم نے وائٹ سوس میں اپنے پاستہ کو بوائل پاستہ کو مکس کیا اس کو کورینڈر سے گانش کیا اور یہ ہمارا وائٹ سوس پاستہ بن کے تیار ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میری کہی ہوئی کچھ کچھ باتوں پر عمل کریں اور کچھ باتیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بھی سمجھا دیا کریں ایک کے کر کے ہم سب کے کمنٹ کی رسپیس پوری کریوں بس تھوڑا انتظار رکھیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ